سابق آئی جی سندھ اور سینیٹر رانہ مقبول احمد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جبکہ پولس کے چاکو چوبن دستے نے میت کو سلامی دی مزید جانے کے لاہور سے ہماری نمائیں تھے شہزاد ملکی اس ریپورٹ میں جب بالکل سابق آئی جی سندھ اور مسلم لکھ نون کے سینیٹر رانہ مقبول احمد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی سابق آئی جی سندھ اور لیکی سینیٹر رانہ مقبول احمد کی میت کو پولیس کے چوکو چوبن دستے نے اسلامی دی نماز جنازہ میں چیرمن سینٹ سادق سجرانی سابق وفاقی وزیر رانہ سناولہ رانہ تنویر حسین خواجہ سعد رفیق عوائز خان سابق سپیکر صوبائی سملی رانہ محمد اقبال خان پیر نادم حسین شاہ سیفر ملوک خوکر خواجہ احمد اسان سی سی پیو لہور بلال صدی کمیانہ ڈی ای جی اپریشن علی ناصر رزوی سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی جبکہ نماز جنازہ مفتی محمد علی نے پڑھائی جی سرگودہ میں انجم آرٹ سوسائٹی کے ذرہ تمام الیکشن دوہزار تیس کے انتخابات کا میلہ سج گیا انتخاب دنگل میں دین گروپ آمنے سامنے آئیں گے فنکاروں کی جانب سے کمپین کا سلسلہ جاری ہے سرگودہ میں فنکاروں کے الیکشن کا دنگل سج گیا تین گروپ آمنے سامنے آگئے انجم آرٹ سوسائٹی کے ذرہ تمام انکدہ الیکشن دوہزار تیس پچویس کے لیے گروپوں کی جانب سے اپنے اپنی کمپین کا سلسلہ جاری ہے ازاد گروپ اور ایم ایس خان گروپ کے درمیان تگڑا مقابلہ متوقع ہے اس موقع پر شیئرمن انجم آرٹ سوسائیٹی اکرم انجم نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ چالیس سالوں سے فنون لطیفہ کے حوالے سے انجم آرٹ سوسائیٹی کام کر رہی ہے جس میں مصحبی اور فلاحی پروگرام کے ساتھ ڈرامے اور تاریخی پروگرام شامل ہیں جو انجم آرٹ سوسائیٹی کے ذرہ تمام ہو رہی ہیں الیکشن چیت کر نئی کابینہ فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لئے اقدامات اٹھائے گی جتوئی کتھانا شہر سلطان کی حدود میں مباینہ پولس مقابلہ ہوا جس میں زخمی حالت میں ملزم گرفتار کر لیا گیا جتوئی کتھانا شہر سلطان کی حدود میں ڈرکیٹی کی اطلاع پر جانے والی پولس پر ڈرکیٹوں کی فائرنگ جواب فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والا ملزم سیفل دو ازلا میں ریکارڈ یافتہ ہے صحیح مقدمان میں نامزد اور اشتہار ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ملزم سیفل رحمان اس سیفل چھوڑی ڈرکیٹی رہزانی جیسی سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا ایسے چوہ شہر سلطان شاہد ازلا نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا پولس کے مطابق ملزمان نے پولس پارٹی کو اپنے طرف آتا دیکھ کر اندازن فائرنگ شروع کر دی پولس کی جوابی ہوائی فائرنگ سے ملزمان پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور آہ فرار افتیار کر لیا فائرنگ رکھنے پر پولس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ملزم سیفل اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو کر جھاڑیوں میں پڑا تھا ملزم سیفل تھانہ شہر سلطان روحی لاوالی جتوئی جلالپور پیر والا سمیت کئی تھانوں میں ریکارڈڈ ہے ملزمان کے اخلاف تھانہ شہر سلطان میں پولس پارٹی پر فائرنگ کا ایک اور مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے درچ کورٹ کی رہائشی کول نورین کے اگواہ کا ڈراب سین ہو گیا چینی برشن دے سن اشاویہ کی ترخواست بے بنیاد قرار دے دی گئی اگواہ کے شبے میں حراست میں لیے گئے درجن بھر افراد رہا کر دی گئے رحمت کوڈ دچ کورٹ کی رہائشی نورین کول کے دوہزار اٹھارہ میں چائنہ کے رہائشی سن اشاویہ کے درج کورٹ میں چرچ میں شاری انجام پائی اور سن کول کو چائنہ لے گیا جہاں پر ان کی بیٹی پیدا ہوئی تاہم شوہر سن نے کول سے جسم فروشی شروع کروا کر اور مارٹ پٹ کرنے لگا دوہزار تیس میں کول نورین والدان سے ملنے کے لیے پاکستان آئے اور طلاق کا دعویٰ دائی کر دیا اور پاکستان نے مسلم لڑکے کاشف کے ساتھ تعلق استوار کر لیا چینی باشندے نے تھانہ درج کورٹ میں شکایت کی کہ میری بیوی اور بچی کو اگواہ کر لیا گیا ہے اور چائنہ ایم ویسی سے بھی مدد دے جس پر پولس متحرک ہو گئیں درج کورٹ کے رہائشی لڑکے کاشف کے بارہ مردو قواتین کو حراست میں لے لیا گیا آخر کار ایسیچوڈ ڈرج کورٹ وسیم ساہو نے لڑکی کو بازیار کرا لیا تاہم لڑکی کمل نورین نے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے کاشف کے ساتھ آئی ہے اور چینی سے کھلا لے چکی ہے جس پر تمام حراست میں لیے گئے افراد کو رہا کر دیا گیا منڈی بہہدین میں صوفی پورا روڈ پر تیز افتار مزدہ بس نے سولہ سالہ طالب علم کو کچھل دیا علی حسن گاؤن سے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول جا رہا تھا پولس نے مزدہ بس کو موقع سے فرار کروا دیا منڈی بہہدین صوفی پورا روڈ پر مزدہ بس نے تیز افتاری سے بے کابو ہو کر اس سڑک پر دوستوں کے ہمرا جانے والے سولہ سالہ طالب علم علی حسن بلشوکت علی کو کچھل دیا طالب علم گاڑی کی ضد میں آ کر موقع پر جوابہ حق ہو گیا پولس موقع پر پہنچ گئے اور ڈرائیور کو مزدہ بس سمیں موقع سے بھگا کر فرار کروا دیا بتایا گیا ہے کہ سولہ سالہ طالب علم کو نواب شاہ گاؤں کا رہائشی تھا اور اس کی شناکت علی حسن بلشوکت علی کے نام سے ہوئی ہے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول کے طلبہ نے اس واقعے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈرائیور کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے حبر شامل کریں گے ہمارے نمائند محمد عمر مغل کی ریپورٹ کے مطابق فتح پور میں ٹرافک پولس فتح پور ٹرافک پولس کے انچارج ایس آئی لطیف شاہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گزشتہ روز گول چوک میں قائم ناجائز تجاوزات کو ختم کروا دیا انہوں نے گول چوک میں موجود تمام ریڈیوں کو ہٹوا دیا اور کہا کہ اپنی ریڈیوں کو چوک میں کھڑا کر کے آنے جانے والوں کے لئے مشکلات پیدا نہ کریں آپ کیسا کرنے سے کئی مسافر اور راہگیروں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے انہوں نے ریڈیبانوں سے باتشک کی جس پر ریڈیبانوں نے اپنی آمدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ اپنی ریڈیاں مقصود پوائنٹس پر ہی کھڑی کریں گے گول چوک سے تجاوزات کو ہٹا کر چوک کو باگ گزار کروانے پر اہلی آلی علاقہ نے اے ایس آئی لطیف شارع ان کی ٹیم کو بھرپورس رہا منڈی واہودین سپیر کالج کی ذریعہ تمام میگا ایونٹ کا نکار کیا گیا طلبہ کے مابین سٹیج پرفارمس کے دلچس مقابلے ہوئے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ میں سنات تقسیم کی گئی منڈی واہودین کے سپیر کالج کے کیمپس فار یونیورسٹی پروگرامس کے ذریعہ تمام میگا ایونٹ کا نکار کیا گیا جس میں طلبہ کے مابین دلچسپ مقابلوں کا نکار کیا گیا بچوں نے پنجابی ثقافت بھنگڑا بہر کانونی طور پر بیرون نے ملچانی کے نقصانات مہرشے کے موقع رنگوں سے مطالق آ کے پیش کیے طلبہ نے سماج عبرائیوں کی بھرپورہ کاسی کی اور نسلے نو کو اپنے روایات تحصیب سے جڑے رہنے کا دلس دیا جس پر حاضرین نے بھرپور داد دی تقریب میں سپیر ایگزیکٹیو ڈائریکٹر محمد ریاس پروجیکٹ ڈائریکٹر حامد یوسف خان پروجیکٹ مینجر میاں محمد رفان اوریجنل ڈائریکٹر محمد سلیم مغل ڈائریکٹر سپیر کالج منڈی بھاوتین زاکر حسین پرنسپل سپیر گروپ آف کالجز منڈی بھاوتین محمد حفیظ مرک پرنسپل سپیر کالج کیمپس فار یونیورسٹی پروگرام محمد حفیظ شیخ پرنسپل سپیر کالج منگوان سرکاشیف رضا پرنسپل سپیر کالج فالیا عدیل شہزان وائس پرنسپل سپیر کالج کیمپس فار یونیورسٹی کیمپس عبدالفاروق ڈائریکٹر ای بروکو انٹرنیشنل حسنین تارر سمیت دیگر مہمانہ نے گرامی نے شرکت کی مہمانوں کو یادگاری شرکت دیکھیں جبکہ تقریب کے آخر میں کیمپس فار یونیورسٹی پروگرام سے پارول تحصیل ہونے والے طلبہ و طالبات میں سناد و نامات تقسیم کیے گئے مادرزان شرکہ کو پرتکل لب زہرانہ بھی دیا گیا محمدیہ کالونی میں ہائی ایم سائنس اکیڈمی کا قیام متوسط طبقے کے لیے خوش آئین کام ہے اکیڈمی کا افتتاع صدر پریس کلپ مہر آصف حنیب نے کیا ان کے ہمراہ پریس کلپ کے جنرل سیکیٹری رانہ اقبال سامنے لوگوں نے کسی تعداد میں شرکت کی محمدیہ کالونی میں ہائی ایم سائنس اکیڈمی کا افتتاع صدر پریس کلپ مہر آصف حنیب کے دستے موارک سے ہوا تقریب میں پریس کلپ کے جنرل سیکیٹری رانہ سادید اقبال چودے عبدالحنان نارف صدر شیخ عثمان اور محمد میں موجود ہیں اور انشاءاللہ علاقے کے بچوں کے مستقبل کے لیے تمام توانائے برائکار لائیں گے افتتاع پر مہمان خصوصی احباب نے اکیڈمی کی ترقی اور کامرانی کے لیے دعائیں کی پاک وطن کے نواہی گاؤں میں گھر سے لا بتا ہونے والی پانچ سالہ عدن فادمہ کا مواما اکیس ماہ بعد حل ہو گیا کم سے ان بچے کو ترہ کلامے کے رنجش پر پڑوسی نے قتل کر کے ناش مہر میں پھینک دے دی اگوا کا مقدمہ اکیس ماہ قبل تھانہ ملکہ ہانس میں درج ہوا تھا ڈسٹرک پالیس آفیسر کیپٹنل ریٹائر تارک ولایت نے بتایا کہ پالیس نے پڑوسی مزمل کو حراست میں لیا تو ملزم نے اعتراف جرم کر لیا اکیس ماہ بعد مدعی کے کہنے پر کچھ مشکوک اصطرات کو حراست میں لیا گیا جس میں بچی کا جو ایک امسایہ تھا اس مزمل کو بھی حراست میں لیا گیا مزمل نے دورانے حراست اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ بچے مقتولہ کے چچا عرشد کے ہاتھ موویشیاں میں کھیلنے جاتے تھے جہاں پہ ان کی دوت اقرار ہوئی جس پر چچا عرشد نے اس کی والدہ کو شکایت کی اور اس غم پہ اس نے بچی کو اغوا کر کے موقع پر ایک گلہ دبا کر قتل کر دیا اور اس کی لاش نیر انیس ایس پی میں ہنگ دی ملزم مزمل نے کمسن بچی کو اس کی ماں سے ہونے والی تلق کلامی کی رنجش پر انہیں دکھ پنچانے کے لیے قتل کیا تھا صفاق ملزم نے کمسن بچی کو بسکٹ دینے کا لالج دے کر موٹ سیکل پر لے جا کر قتل کر کے اس کی لاش پاک پتن کنال میں پھینک دی اعترافی بیان کے بعد پولیس نے ملزم کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل ممتقل کر دیا موسیقی